اسلام علیکم آج میں آپ کو پینل کرتی کی کٹنگ سٹچنگ بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتی جاؤں کہ یہ میرے جو پینلز ہیں شرٹ کے کرتی کے یہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اس کی دونوں سائٹ کے پینل پر بھی ایمبرویڈری ہے اور جو سینٹر میں پینل آئے گا اس کے بھی ایمبرویڈری ہے تو ہم نے اس کی کٹنگ کرتے وقت بہت دہان سے کٹنا ہے کہ کہیں ہماری ایمبرویڈری کٹنا ہو جائے اسی طریقے سے میں فرنٹ پینل کو سینٹر سے فولڈ کر لوں گی اور ایمبرویڈری کو سیٹ کرتے ہوئے میں اس کو پین اپ کر لوں گی تاکہ میری ایمبرویڈری بلکل سینٹر میں آئے یہاں پر اب سائٹ کے پینل سے ان کو بھی سیم اسی طریقے سے میں ایمبرویڈری کو پین اپ کر لوں گی اور کپڑے کو سیٹ کر لوں گی اس کے بعد میں پینلز رکھ کر دیکھوں گی کہ کہیں میری پینلز کٹنگ میں تو نہیں جا رہے آپ نے اس طریقے سے پینلز کو سیٹ کر لینا ہے اور جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے یہاں پر سکس انچ کی چوڑائی پر میں نے پینل کو مارک کیا ہے سینٹر والے اور نیچے سے بھی سکس انچ پر مارک کرتے ہوئے ترچھی میں نیچے تک لے جاؤں گی لائن کو اور یہاں پر میں کٹ کر لوں گی یہ میرا سینٹر والا پینل ہے اس کے کنارے میں نے اتار لیا ہے اب میں سائیڈ والے پینلز کو رکھوں گی اس کے ساتھ اور اس کی اوپر ہی میں اس کو سیٹ کر لوں گی تاکہ میری ایمبروائیڈری بلکل سیٹ ہو کر آئے کہیں کٹنگ میں نہ جائے کہیں فٹنگ میں نہ جائے اس طریقے سے میں نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اپنی شرٹ کی میجرمنٹ کے حساب سے اور پھر اس کو میں پین اپ کر لوں گی پین اپ کرنے سے آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں فٹنگ سے ہٹ کر یہ ایمبروائیڈری آ رہی ہے مطلب یہ سیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر میں ایک لائن رو کر لوں گی یہاں سے میں ایکسٹرا کپڑا کارٹ لوں گی نیچے سے اچھا یہاں پر میں آٹھ انچ پر مارک کروں گی شلڈر کا ہاف ہاف انچ سلائی میں جائے گا دونوں سائٹ سے اس لئے میں آٹھ ساڑھے آٹھ انچ پر مارک کر رہی ہوں اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس شرٹ کا نیک بہت ہی چھوٹا تھا اس لئے میں نے اوپر ایکسٹرا کپڑا لگایا ہے تاکہ اس شرٹ کی ایمبروائیڈری کٹنا ہو اور نیک آسانی سے بن جائے اس شرٹ کا نیک دھائی انچ سوری پانچ انچ چوڑائی میں تھا اور دھائی انچ لمبائی میں تھا بہت چھوٹا نیک باننا تھا اس لئے میں نے اوپر ایکسٹرا کپڑا رکھا ہے ایکسٹرا کپڑا رکھنے کے بعد میں نے سارے مارک کر لیا ہے ٹین انچ پر میں نے چیسٹ فٹنگ کیا ہے ٹین ہی انچ پر میں نے فٹنگ مارک کیا ہے اور ٹرنٹی تھری انچ پر میں نے ہپ مارک کر کے یہاں پر سارے مارک کر لیا ہے اور اب میں کٹ کر لوں گی اور یہاں سے میں اے شیپ میں کٹ کر لوں گی اس کو سیدھا اسی طریقے سے نیچے لے جاؤں گی دامن کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے ایکسٹرا دھاگے وغیرہ کٹ لینا ہے اب جو لائن میں ڈروک کی تھی اسی لائن کے اوپر میں کٹ کر لوں گی سارا ایکسٹرا فیبرک یہ اب اس طریقے سے میں پینلز کو سیٹ کرتے ہوئے اس کے اندر میں نے لیز کو فل کرنا ہے ہاف ہاف لیز کو میں باہر کی طرف شو کروں گی اور اندر لبا دوں گی باقی کی لیز کو اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی جاؤں یہ دیکھیں نیک میرا بہت ہی چھوٹا تھا اگر میں اس کو نیک کے حساب سے کٹنگ کرتی تو یہ ساری ایمبرائیڈری کٹ ہو جاتی اس طریقے سے میں نے اس نیک کی کٹنگ کی ہے اور پینلز کو اٹیش کیے ہیں لیز کو لگاتے ہوئے یہ دیکھیں جو یہاں پر ایکچول نیک تھا وہ پانچ انچ تھا بہت ہی چھوٹا نیک تھا اور دھائی انچ اس کی لمبائی تھی ایکسٹرا کپڑا لگانے کا مقصد یہ تھا کہ نیک تھوڑا لمبا بھی ہو جائے اور ایمبرائیڈی کٹ نہ ہو اوپر ایکسٹرا میں نے دھائی انچ کی فیبرک لگایا تھا جو تیار ہو کے دو انچ کا رہ گیا تھا تو یہاں پر اب ٹوٹل میرا نیک آ جائے گا ساڑھے سات انچ چوڑائی اور ساڑھے پانچ انچ لمبائی ہے اس نیک کی اس طریقے سے اگر آپ کے نیک میں بھی کوئی ایشو ہو تو آپ اس طریقے سے بہت آسانی سے اپنے نیک کو بغیر کٹنگ کیے ہوئے ایمبرائیڈی کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں سلائے لگانے کے بعد دامن اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس لئے ایکسٹرا کپڑا کٹ لینا ہے آپ نے یہاں پر میرے دامن کی چڑائی پندرہ انچ آری ہے ڈبل فولڈ میں تو لمبائی پورٹی تری این ہاف انچ آری ہے یہاں پر میں بیک کا کپڑا لے لوں گی اور اس کو میں ڈبل فولڈ کرتے ہوئے پندرہ انچ پر ایکسٹرا کپڑا نکال لوں گی بیک کا بھی میں نے فورٹی فور انچ کپڑا لیا ہے آپ تھوڑا سا آدھا ایک انچ زیادہ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بہت پرابلم پسامنا کرنا بہتا ہے بیک کا پینل رکھتے ہوئے میں نے سارے مارک کر لیا ہیں اور سیم اسی طریقے سے میں نے کٹنگ کر لیا یہاں پر میں کپڑے کو سیٹ کر لوں گی اچھے طریقے سے اور ایکسٹرا کپڑا کارٹ لوں گی آپ نے کٹس لازمی لگانے ہیں فرنٹ اور بیک پر اسی طریقے سے میں فرنٹ کے مارک سارے جس طریقے سے تھے بیک پر بھی لگا لوں گی سارے سات انچ پر گلے کی چوڑائی اور تین انچ پر لمبائی رکھتے ہوئے بیک نیک بھی کٹ لوں گی اب آتی ہے سلیپس کی باری تو یہ کپڑا میرے پاس اب ایکسٹرا بچا ہے اس کو میں ڈبل فورڈ کرتے ہوئے سلیپس کے لیے رکھ لیا ہے اور یہاں پر میں ایکسٹرا کپڑا لگاؤں گی اس کے آگے تو یہ آٹھ ہنچ کی لمبائی پہ تھا یہ میرے پاس ٹوٹل لینڈ اس فیبرک کی آگئی ہے ٹوٹی تری انچ یہاں پر ایک انچ میں مارک کر لوں گی فرنٹ فولڈنگ کے لیے اور نائنٹین انچز کی مجھے لینڈ چاہیے ٹوٹل سلیپ کی ریڈی لینڈ اس لیے میں یہاں پر فیفٹین انچ پر سلیپ کی لینڈ رکھوں گی یہ میں پاپ سلیز بنا رہی ہوں تو اس لیے اوپر آٹھ ہنچ ایکسٹرا کپڑا ہے یہاں پر آٹھ ہنچ میں میں چنٹے بنا لوں گی یہاں پر آپ میں فیٹنگ مارک کر لینا ہے سلیپ کی سارے چار ہنچ پر مارک کرتے ہوئے میں اوپر سے گلائے میں لاکر فیٹنگ پر جہاں فیٹنگ مارک ہے وہاں سے ملا لوں گی اور یہاں پر میں کٹ کر لوں گی سلیپ کو آپ نے جہاں سے آپ کے پاپس سٹارڈ ہوں گے وہاں پر آپ نے مارک کر لینا ہے چاروں سائٹ پر اس طریقے سے میں اوپر کی طرف چنٹوں کو فولڈ کرتے ہوئے سلیپ کو سلائی کر لوں گی اور یہ دیکھیں نائنٹین انچز میری سلیپ ریڈی ہو جائے گی اب بیک نیک کو تیار کرنے کے لیے میں آڑا کپلا لے لوں گی اور یہ پٹی میں بیک نیک پر لگاؤں گی یہ دیکھیں بیک نیک تیار ہو گیا ہے سائٹ کی فٹنگ میں نے کر لی ہے سینٹر کا پینل میں نے جوڑ لیا اور اب بس رہ گیا ہے یہ چاپ کی سلائی رہ گئی ہے یہاں پر میں نے لیز کو فل کرنا ہے اندر رفتے ہوئے فیشن پٹی کے ساتھ اس طریقے سے اور دامن پر بھی اس چوڑی لیز کا استعمال کروں گی اس طریقے سے میں چاروں سائٹ پر لیز کو فل کر لوں گی فیشن پٹی کے ساتھ سلیوز کو میں نے ریڈی کر کے اٹیج کر لیا تھا اس سلیوز کی کٹنگ سٹرچنگ ڈیٹیل میں آپ کو میری چینل پر مل جائے گی آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر پف سلیوز ریڈی ہو گئی ہیں اور فرنٹ پر جو جوڑ آیا تھا وہاں پر میں نے گوٹا لیز کا استعمال کرتے ہوئے ایک کف سٹائل میں بنا لیا سینٹر پینل اٹیج کر لیے دامن پر بھی لیز کو اٹیج کرتے ہوئے میں نے اوپر نیچے لیز لگا لی تھی فیشن پٹی کے ساتھ پورے چاک دامن پر لگا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی سپائی سے لگی ہے اور بیک پینل میرا سمپل تھا سادہ یہاں پر بیک پر بھی میں نے لیز لگائی یہ میری شرٹ کی فائنل لکھ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ پلیز میری جنر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ